امام اور ہم تو سب سے پہلا کوششن کرنا چاہوں گی ایمان جعفر صادق علیہ السلام ہمیں یعنی جو خوب ہونے کا محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہمیں وہ دیکھنا کیسا چاہتے ہیں جی میری آواز آ رہی ہے آنسا جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی میں نے سوال کیا ہے کہ چھتے امام کے حوالے سے پروگرام ہے تو پوچھنا چاہوں گی آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ چھتے امام ایک اپنے شیعہ کو اپنے محب کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی جو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے امام علیہ السلام کی نظر میں جو شیعوں کے خصوصیات ہیں اور جو صفات ہیں تو ہم نے ان صفات کے اوپر ان خصوصیات کے اوپر ایک روشن ڈالی تھی کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اسی جو پسلہ جو ہمارا پروگرام تھا اس کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے جو بعض ناظرین ہمارے یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے تو میں ان کے طرح ایک اشارہ کروں گا اور پھر اسی سے مرتبط کرتے ہوئے اپنی بات پیش کروں گا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیعوں کی تین قسمیں ہیں امام علیہ السلام نے پہلی صرف یہ بیان کی تھی کہ پہلی صرف یہ ہے کہ یتزینونہ بنا وہ ہمارے جو خصائل اور ہماری جو خصوصیتیں ہیں ہمارے جو صفات ہیں ان صفات کے ذریعے سے اپنے وجود کو زینت دیتے ہیں وہ ظاہری جو زینت کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر ووچ ہے مثال کے طور پر موبائل ہے مثال کے طور پر ایک کوئی ہار ہے انگوٹی ہے تو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں زینت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کی طرف نہیں جاتے یعنی ان ساری چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ انسان انگوٹی پہن رہا ہو لیکن اس کے لیے جو باعث زینت ہوتی ہے وہ انگوٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تمغہ ہے جو امام کی جانب سے ملنے والا ہے یہ تزیرونہ بنا وہ ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کے وجود کے اندر صداقت پائی جا رہی تھی تو ہمارے یہاں یہ صداقت کہاں پر ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام کے وجود کے اندر امانتداری پائی جا رہی تھی تو اگر یہ خصلت ہمارے وجود کے اندر بھی ہے تب ہم ایک واقعی امام کے پیرو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے یہاں جو وفا پائی جا رہی تھی وہ وفاداری ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ نہیں تو ایک سنف یہ تھی دوسرے وہ تھے یستاکلونہ بنا جو ہمارے نام پر کھاتے ہیں تو اب یہ ایک تھوڑا سا قابل غور مرحلہ تھا کہ ہمارے نام پر کھانے کا مطلب کیا ہے یعنی ہم شیعہ ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امام ہیں صادق علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کے مکتب پر چلنے والے ہیں ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک نام لے لیا ہے تو اب ہم اس راستے پر چلنے ہیں اب اس راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی ہے جو کچھ بھی گزر ہماری ہو رہی ہے وہ امام علیہ السلام کے تعلیمات کے سائے میں ہو رہی ہے اور انہی کے نام پر ہم کھا رہے ہیں تیسری سنف جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ کہ وہ ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں کہ ایک سنف وہ ہے ایک وہ سنف ہے وہ سنف ہے کہ جو ہماری طرف ہے اور ہم ان کی طرف آتے ہیں جو ہمارے وجود کو دیکھتے ہیں محور ان کے لیے ہمارا وجود ہے جو مرکز ہے وہ ہمارا وجود ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر سکون سے ہیں ہم اگر سلامتی سے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر ہمارا امام سکون سے ہے تو ہم بھی سکون سے ہیں اور اگر امام کے لیے مشکل ہے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہے یعنی ان کا چین و سکون جو ہے وہ وابستہ وسائل حیات اور دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے وہ ہم سے ہے اب امام علیہ السلام دیکھیں اب یہ یہاں پر جو کھانے کی اور یہ بات ہوئی اس کو میں وضاحت کروں کہ بعض جبوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام کے نام پر مثلا پھا رہا ہے یا امام کے دسترخان پر ہے تو بعض ہمارے یہاں بعض مسلحین بعض ایسے اب اس کو ریفارمر کے ہیں یا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے جبکہ امام علیہ السلام کی جو حیات تیبہ ہے اس میں آپ دیکھیں مختلف ایسے نمونے ہیں کہ کچھ لوگ اگر آئے ہیں اور امام کے دسترخان پر اگر آئے ہیں اور انہیں کھانا کھایا ہے تو امام علیہ السلام نے ان کے کھانے کی بنیاد کے اوپر بھی کہ وہ چکے ہمارے گھر پر آئے ہیں ایز مہمان آئے ہیں تو اس چیز کو سراحہ ہے لہذا روایت کہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ امام علیہ السلام کی بید و شرف میں داخل ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو کھانے کا وقت تھا امام علیہ السلام نے کہا کہ دسترخان بچھا دیا جائے دسترخان بچ گیا سب نے کھانا کھایا اچھا اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو دعوت دی گئی ہوگی پہلے سے اور کچھ ایسے تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے دعوت نہیں دی گئی تھی لیکن چونکہ امام کے ہر میں تھے امام نے سب سے کہا کہ سب لوگ کھانے کے اوپر دسترخان کے اوپر بیٹھ جاؤ اور سب لوگ کھانا کھائیں اب آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے جب امام کھانا کھلا رہے تھے تو کچھ ایسے تھے کہ جو نہیں آنا چاہ رہے تھے امام نے اسرار کیا کہ نہیں تم لوگ یہاں پر ہو تو دسترخان میں نے سجا دیا ہے تو آؤ دسترخان پر آؤ اس کے بعد کچھ لوگ تھوڑا سا تکلف کر رہے تھے ہمیں تو پہلے سے بلائے نہیں گیا تھا ہم سے کہاں نہیں گیا تھا اب ہم کیسے امام علیہ السلام نے وہاں پر ایک حدیث ارشاد فرمائی وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی فرمایا انہا اشدکم ببن لنا احسانکم اکلا عندنا یہ جو دسترخان ہم نے سجایا ہے جو لگایا ہے اس دسترخان پر جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے طریقے سے کھائے گا وہ ہمارے نزدیک محبوب ہے اب دیکھیں محبوبیت جو ہے امام علیہ السلام امام علیہ السلام اپنی محبوبیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو تم میں سے اس دسترخان پر اچھے انداز سے کھائے گا وہ ہمارے نزدیک محبوب ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو امام بیان کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کھانا وہ جو کھا رہا ہے وہ اپنے لئے کھا رہا ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ جو غزہ بنے گی وہ اس کے جسم میں لگے گی لیکن امام کہ رہے ہیں تم اچھی طرح کھاؤ جو چونکہ تم ہمارے مہمان ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امام علیہ السلام سے منصوب کسی مجلس میں آتا ہے اور مثلا تبرک کے لئے بھی آتا ہے تو اسے ہم بھگا نہیں سکتے ہیں کہ بھئی تم تبرک کے لئے آئے ہو نہیں یہ ان کی شان کرم یہ ہے یہ بڑے کریم ہیں یہ ہماری نظر میں ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مجلس میں نہیں آئے تو تبرک نے کیوں آ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے ان کے ہاں تو اگر کوئی کھانے کے لئے بھی آتا ہے نہیں بھی آتا ہے اور وہاں کھڑا ہوا ہے اور اسے لوگ آئے ہیں سب کے لئے سفر اگر بچتا ہے تو امام کہتے ہیں تم بھی آؤ اور پھر فرماتے ہیں کہ جتنا بہتر طریقے سے تم کھاؤ گے اتنا اچھا ہے یعنی مہمان ہونے کی حیثیت سے جتنا تم آداب مہمانی کا خیال کرو گے ہمارے لئے بہتر ہے اب سوچیں ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے یہ روایات میں ہیں کہ مہمان اگر کہیں جاتا ہے تو دیکھے کہ اس کا میزبان کیا کہہ رہا ہے اگر مختلف چیزیں ہیں میزبان اگر کہہ رہا ہے یہ چیز کھاؤ تو آپ اس کو لیں چاہے تھوڑا سا لیں تو اب اگر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا جو بہترین انداز ہیں وہ ہمیں پسند ہے کہ تم زیادہ کھاؤ تو ہمارے دستخان کرو آپ سوچیں کہ وہ امام جو ہمارے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے کھائیں تو کیا وہ یہ سوچے گا کہ ہماری روح جو ہے وہ اسی طریقے سے بھوٹی رہے وہ روح ہماری اسی طریقے سے پیاسی رہے تو یقیناً جو ہمارے جسم کے لیے سوچ رہا ہے وہ ہماری روح کے لیے بھی سوچے گا مطلب یہ ہے کہ امام کو یہ پسند ہے کہ اگر تم دسترخان پر ہو تو بغیر کھائے بغیر پیٹ بھرے نہ اٹھو اسی طریقے سے اگر تم ہمارے مکتب کے تعلیمات کے سفرے کے اوپر ہو تم دسترخانِ کرمِ اہلِ بیتِ اتھار دسترخانِ علم کے اوپر اگر ہو معالم بن کرو تم اگر دسترخانِ علم کے اوپر ہو تو اب یہ ہو کہ لوگ آئیں تمہارے پاس ان سے سوال کریں سوال کریں اور تمہارے پاس ان کا جواب ہونا چاہیے اور یہ کرم ہے اس کرم کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک روایت ہے اور یہ تھوڑا حساس بھی ہے میں ناظرین سے چاہوں گا کہ اس پر توجہ کریں ذہن میں ایک شبہ بھی آتا ہے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں روایت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر روایات میں ہیں کہ اتنا چاہتے ہیں امام اپنے چاہنے والوں کو یہ جو ہمارا عنوان ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام اور ہم تو ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ کتنا امام ہم سے محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم دسترخان پر ہیں تو امام کہتے ہیں بلکل اس طرح دیکھیں آپ دسترخان پر سب بیٹے ہوتے ہیں ماں کی نظر بیٹے کے اوپر ہوتی ہے اور اگر اس نے بتلا کم کہا ہے بیٹا آج تم نے کھایا نہیں ماں کی نظر بچوں پر ہوتی ہے بیٹا تم نے بچہ نخرے کرتا ہے نہیں کھاتا لیکن ماں اس کو دیتی ہے کہ نہیں تم کھاؤ چونکہ ماں کو خوشی ہوتی ہے تو ماں کو جب خوشی ہوتی ہے ظاہری طور پر اگر ایک انسان اپنی زندگی میں مانویت کی غزہ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور مانوی طور پر وہ اپنی روح کو سہراب کر رہا ہے اور روح کی تشنگی کو وہ دور کر رہا ہے روح کی بھوک اور پیاس کو وہ علم کے ذریعے سے وہ تقوی کے ذریعے سے وہ اخلاق کے ذریعے سے اگر جور کر رہا ہے تو یہ بھی ماں کے لئے محبوب ہوگا محبوب ہوگا اب دیکھیں کہ کتنا یہ رشتہ امام کا اور ہمارا امام کا اور امت کا امام کا اور چاہنے والوں کا امام کا اور ان کے شیعوں کا کتنا حساس ہے کہ امامِ قازم علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے شیعوں سے پروردگار امتحان لینا چاہتا تھا بعض شیعوں سے امتحان لینا چاہتا تھا اور پروردگار کا ایک یہ طرز ہے یہ سنت ہے کہ پروردگار امتحان لیتا ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں پروردگار اشارت فرماتا ہے کہ آپ پروردگار امتحان لے گا چاہے وہ امتحان خوف کے ذریعے سے ہو یا بھوک کے ذریعے سے ہو سختیوں کے ذریعے سے یعنی یہ زندگی جو ہے انسان کی یہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امتحانگاہ ہے یہ کوری یہ زندگی یہ کارزار حیات اس میں جگہ جگہ پر ہر ہر منزل پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور قرآن کریم نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اس بات پر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لیا ہے تو بات کافی ہو گئی اب اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بس ہم ایمان لے کے آگے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ان سے امتحان نہیں لے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر منزل پر امتحان ہے تو جب ہر ہر منزل پر امتحان ہے سب کا امتحان ہے تو شیعوں کا بھی امتحان ہے امام علیہ السلام اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار کبھی کبھی جب شیعوں کا امتحان لیتا ہے تو یہ امام اتنا کریم ہے کہ ایمان تحرین علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ امام کہتا ہے کہ پروردگار وہ عذیت جو ہمارے شیعوں کو پہنچنے والی ہے تو ہمیں اس میں مبتلا کر دے ان سے امتحان نہ لے ان سے امتحان نہ لے میں نے اس لیے کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا بعض لوگوں کے لیے تھوڑی سی یہ مشکل کا سبب ہے اس کی وضاحت کروں گا یہ مرحلہ نہیں ہے حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے اب امام کی یہ حدیث ہے امام کہتے ہیں کہ میں جو اتنے سال زندان میں رہا ہوں یہ بعض مصیبتیں میرے شیعوں پر پڑھنی تھی ان کا تدارک زندان میں جا کے کیا ہے یعنی میں زندان میں گیا ہوں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے میں ہوں ان ظالم بادشاہ کی عذیتوں کو میں برداشت کروں کیوں تاکہ میرے شیعہ محفوظ رہیں اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کی صبر و تحمل کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام نے اس حدیث کو بیان فرمایا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ غضب علا الشیعہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ انہی شیعوں کے اوپر پروردگار ان کے بعض گناہوں کی بنیاد کے اوپر غضبناک ہوتا ہے ان کے گناہوں کی بنیاد کے اوپر اب امام کہتے ہیں کہ جب ایک ایسی منزلائی فخیرنی پروردگار نے مجھے اختیار دیا کہ تم اس عذیت کو برداشت کر لو یا پھر ان شیعوں کو اس عذیت میں مبدلہ کیا جائے گا تو اب امام فرماتے ہیں فوقیتوہم واللہ بنفسی میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر قرار دیا میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر قرار دیا کہ وہ جو امتحان ادھر سے ہو رہا تھا وہ امتحان میں نے دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک زندان امام خازم علیہ السلام کے سلسلے سے کہ وہ کتنے سال تھے چودہ سال تھے آٹھ سال تھے چار سال تھے وہ ایک الگ منزل ہے لیکن امام زندان میں رہے اور امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر تاکیشیوں کو عذیت نہ ہو اب اس کی میں وضاحت کروں اگر کہیں کسی کے ذہن میں شباہ ہو دیکھیں ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے مطالعہ کیا ہے جنابی یوسف کا واقعہ بھی ہمارے پیش نظر ہے جنابی یوسف کا یہ واقعہ ہمارے لیے ہماری اس بات کی وضاحت کا سبب بنے گا توجہ کیجئے گا کہ جنابی یوسف کونے میں گرے ان کو ڈالا گیا کونے میں تھے وہاں سے نکالا گیا ان کو مصر کے بازار میں جا کے بیچا گیا تو یہ ساری صورتیں آپ محسوس کیجئے گا اس کے بعد پھر جب زلیخان نے الزام ان کے پر آیت کیا تو جیل میں رہے مسلسل جیل میں رہے یہ جیل میں جانا یہ ساری سختیاں یہ ساری سختیاں اس بات کا سبب بنی کہ پھر یہی یوسف جو کہ کونے میں تھے یہی عزیز مصر بنے سبحانہ اور جب یہ عزیز مصر بنے تو انہوں نے کیا کیا جب قہد آیا تو قہد سے مقابلے کا راستہ بھی جنابی یوسف نے ہی بتایا تو وہی مصر کے لوگ کہ جو اپنے ایک طرح سے جو اس زمانے کے فرائین تھے ان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے بیمانی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے پاس توجہ نہیں تھی پروردگار کی طرف وہ متوجہ نہیں تھے اور جھوٹے خدا کو خدا مان رہے تھے اور وہ پورا سسٹم جو اس دور میں جو بادشاہان وقت نے بنایا ہوا تھا اور وہ جو مذہبی طرز فکر تھا کہ جسے آپ نے سیریل میں بھی دیکھا ہوگا جنابی یوسف کے جسے حامون کہا گیا تو وہ سارے کے سارے ایک طرف لیکن عوام کا جو درد تھا اس درد کو کون محسوس کر رہا تھا جنابی یوسف محسوس کر رہے تھے پھر جب بادشاہ مصر نے عزیز مصر بنا دیا اور جنابی یوسف کے سفر سارے معاملات کر دیئے تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں غلات کو زخیرہ کرنا ہے کس طریقے سے قہد آنے والا ہے تو یہ جو قہد آنے والا ہے اور یہ سارے مسائل کہ جس کے ذریعے سے ایک بڑی بھکمری سے جنابی یوسف نے مصر کی پوری عوام کو بچایا اور صحیح طریقے سے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کو ایک نئے رخ پر گامزن کیا اس کے ذریعے سے جو عدل انصاف قائم ہوا لوگوں کو جو حقوق ملے یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور لوگوں کو جو آسائش ملی جو آزوکہ ملا جو گندم مثال کے طور پر اگر زخیرہ نہیں ہوتا تو کس نہیں بھکمری کتنے لوگ مر جاتے وہ قہد پڑتا تو کیا ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو سہولتیں ہوئیں وہ بعد میں ہوئیں لیکن آپ دیکھیں یہ کیوں اس تک پہنچے کیونکہ یوسف سب سے پہلے عذیتوں کو برداشت کر رہے تھے وہ چاہ کے اندر گئے کھوے میں گئے انہیں بیچا گیا یہ ساری چیزیں ہوئیں بازار میں جناب یوسف کا بکنا یہ ساری عذیتیں جناب یوسف نے برداشت کی لیکن اس کا فائدہ کسے ملا عوام کو ملا تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک پھر عرفانی گفتبو بھی ہے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا اس کے برعکس بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام شیعہ بس بلکل سکون سے رہیں گے اور امام مشکلات وہ برداشت کریں گے نہیں اگر کوئی شخص کہیں پر خاص طور پر گناہ کرتا ہے تو امام طلب جاتے ہیں اور یعنی امام کے دل کے اوپر چوٹ پہنچتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا امام عرزی علیہ السلام کی خدمت میں اور امام سے کہا کہ مولا فلا جو آپ کا چاہنے والا ہے مولا اس نے شراب پیئے وہ خود نقل کرتا ہے یہ میں نے دیکھا جیسے ہی میں نے کہا کہ فلا نے شراب پیئے امام کے ماتھے کے اوپر پسینے کی لکیریں آگئے شکن پڑ گئے پریشان ہوئے مسترب ہوئے یعنی کیا مطلب ہے یعنی وہ مصیبتیں جو خدا کی جانب سے نازل ہو رہی ہیں ہم انہیں برداشت کرنے تمہارے لئے تم سکون سے رہو اور تم گناہ ہمیں مبتلا ہو کے پھر ہماری مصیبت کا سبب بن رہے ہو ہمارے لئے تقریب کا سبب بن رہے ہو تو یہ ایک بڑی سخت منزل ہے اور یہ ایک سخت مقام ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر امام صادق علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں امام نے اگر دیکھا ہے کہ کسی نے مثال کے طور پر کوئی غلط کام کیا ہے تو امام نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا ہے کہیں پر یہ ہوا ہے کہ امام نے اپنے رخصار پر ہاتھ مارا ہے یعنی متوجہ کیا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تم عمل جو انجام دے رہے ہو معاخضہ خدا کرے گا وہ ایک الگ منزل ہے لیکن اس عمل کی بنیاد کے اوپر ہمارے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے تکلیف پہنچ رہی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ پھر اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ امام علیہ السلام ہم سے محبت کریں ہم کیا کریں کہ امام علیہ السلام ہمیں چاہیں ہمیں کیسا عمل انجام دینا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے میں ایک مثال دوں کہ جب انسان کسی کی محبت کو اپنی طرف کھنچنا چاہتا ہے تو کیا کام کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ جو اسے اچھا لگتا ہو گھر میں مثال کے طور پر زوجہ اور شوہر اب زوجہ کو پتا ہے کہ شوہر کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے وہ چیز فراہم ہو فلاں جگہ پر مثال کے طور پر اسے بیٹھ کر آفیس سے آنے کے بعد چائے پینا اچھا لگتا ہے کافی اچھی لگتی ہے تو وہ پہلے سے تیار رکھتی ہے اب یہ نہیں کہ جب وہ آ گئے تو وہ اٹھے شوہر آ گیا وہ اٹھے نہیں کہ وہ پہلے سے ریڈی کر کے رکھتی اس کے لیے کیونکہ اسے اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے اگر شوہر کو پتا ہے کہ زوجہ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے پراہم کرے ایک دوست کو یہ اچھا لگتا ہے اس کا دوست مثال یہ پسند کرتا ہے کہ جب اس کے پاس ہم جائیں مثال کے طور پر یہ لباس ہو یہ خوشبو ہو یہ اتر ہو تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ بیسہ ہی رہے ہر ایک جگہ پر جو کسی کی محبت کو آپ کو اگر کھیچنا ہے اور متوجہ کرنا ہے کسی کے دل میں اگر اپنی محبت کو ڈالنا ہے تو اس کی مختلف انداز ہیں ایک شاگرد ہے اسٹوڈنٹ ہے اپنی کلاس میں جاتا ہے کیسے اپنے استاد کی محبت کو وقت بر جائے وقت بر مہنچے نوٹس پورے بنائیں اگزام دے تو اچھا تو یہ سالی چیزیں ہوتی ہیں کہ آہستہ آہستہ استاد کے دل میں اس کی محبت آتی ہے اور اعتبار کرنے لگتا ہے تو ہر جگہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اب امام علیہ السلام کس طریقے سے یہ منزل دیکھیں یہ جو دوستی کی یہ جو چاہت ہے نا یہ ہر ایک جگہ پر ہے ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں چاہا جائے اب آپ زیارت امین اللہ کو دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر بھی چاہتے ہیں کہ محبوب ہوں زمین و آسمان میں تو یہ زیادت ہے من اللہ کے فقر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے جناب ابراہیم نے بھی یہی دعا کی کہ پروردگار محبوب بنا دے اور اس کے بعد کس طریقے سے کہ وجعلی لسان صدقن پروردگار اس مجھے پر کہ سب کہیں کہ یہ ابراہیم کیسے تھے کتنے اچھے تھے ہر ایک منزل پر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی گریز نہیں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ محبوب رہے جسے وہ چاہتا ہے اس کی نظر میں وہ موتبر ہے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ استاد کی نظر میں محبوب رہے ایک انسان یہ چاہتا ہے اپنے باپ کی نظر میں محبوب رہے ایک انسان یہ چاہتا ہے اپنے باس کی نظر میں محبوب رہے ایک انسان یہ چاہتا ہے اپنے گھر میں مثال کے طور پر اپنی زوجہ کی نظر میں محبوب رہے زوجہ چاہتی شوہر کی نظر میں اور یہ سب مل کے چاہتا ہے آپ کی نظر میں تو ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے محبوب ایک جو شیعہ ہے نا وہ شیعہ کیا چاہتا ہے شیعہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام کی نظر میں محبوب رہیں امام کی نظر میں محبوب ہوں گے امام کی نظر میں محبوب ایسے ہوں گے جو امام چاہیں ہم وہ انجام دیں امام جو چاہیں جب ہم اسے انجام دیں گے تو اب ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں ہم اب اس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں کہ جو امام کا راستہ ہے اب امام علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے چیزیں کیا ہیں اِنَّا لَنَحُبُّ مِنْسِيْتِنَا ہم اپنے شیعوں سے کچھ چیزیں چاہتے ہیں اب یہ کیا چیزیں ہیں جسے چاہتے ہیں اب یہ بہت اہم ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اب یہ ایک ایسی منزل ہے جس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپس میں لڑائی کیوں ہوتی ہے کبھی کبھی گھر میں کہ دونوں دوسرے کو چاہتے ہیں مثلا میں مثال زنو شوہر کی دے رہا ہوں لیکن جہاں پر یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کو مثال کے طور پر رات میں کافی پینا پسند ہی نہیں ہے آپ رات میں جا گے کافی رکھتے ہیں تو اس کا مور دھرا ہو جاتا ہے یہ کافی مجھے پین ہی نہیں ہے نیند رولا دیں گے مجھے نہیں چاہیے تو یہ پسند اب مثال کے طور پر صبح ناشتے میں اس کو آملیٹ پسند ہی نہیں ہے آپ نے بہترین آملیٹ بنا گیا رکھتا اس کو پسند ہی نہیں ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کلر ہے شوہر کو چڑھے اس کلر سے اب پتہ جلا کہ وہ وہی کلر پہنے میں وہی کلر کا لباس ہے تو یہ پسند بہت ضروری ہے کھانے میں جو چیزیں جو مینوں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز پسند ہے تو آپ وہی بنائیں گے آپ کو معلوم ہے یہ اس کو پسند ہے تو اب اسی کا لحاظ رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب تک پتہ نہیں ہوتا ہے تب تک انسام اس پر عمل نہیں کرتا اب امام نے واضح کر دیا کہ ہم اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کتنی جو پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو کھٹ پٹ ہوتی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کبھی شوہر کی آواز بولتے ہیں کہ تم چاہتی کیا ہو وہ در سے کہتی کہ تم کیا چاہتے ہو تو دس بارہ سال بیس سال زندگی کے مشترق ہو گئے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بوڑے ہو گئے اب وہ قبر کی منزل ہے لیکن ایک دوسرے کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور شوہر کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ زوجہ ہم سے کیا چاہتی تو یہ ایک بڑی منزل ہے اس کی بنیاد کے پر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس سے کیا چاہ رہا ہے اب امام امام اس کو بیان کر رہے ہیں اچھا یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ انسان چاہے کچھ اور کہے کچھ یہ عمومن گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے مسائل جو ہے بڑے خراب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان کو دکھانا یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور اس کے وجود کے اندر ہوتا ہے کہ کاش یہ چیز مل جاتی کاش اس وقت کوئی پانی لا کے دے دیتا کاش اس وقت مثال کے طور پر کوئی ایک بیٹی مل جاتی ابھی اٹھے ہیں ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے تو کہتے ہیں نہیں چاہیے نہیں ایسا یہ ایک الگ مرالہ امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں ہم اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں کیا اب آپ دیکھیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں پہلی چیز ہم چاہتے ہیں کہ تم غفلت کا شکار نہ ہو تم جو بھی کام کرو وہ عقل کے ساتھ ہو عاقل ہو پہیمہ سمجھدار ہو فہم ہونا چاہیے تمہارے وجود کے اندر فقیہ دین کے اندر گہری نظر ہونا چاہیے تمہارے اندر دیکھیں تین چیزیں ہوئیں عقل فہم فق دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام نے کہا ہے کہ ہم اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں حلیمہ تمہارے وجود کے اندر حلم ہونا چاہیے حلم کا مطلب کیا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی نے ایک بات کہی تم پھٹ گئے فوراں کہیں کسی نے کوئی کسی جگہ تلف کلامی کر دی تو تم غصہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور تم نے چار باتیں اسے سنا دی نہیں حلم کے ساتھ آگے بڑھو زبت کرو تحمل سے آگے بڑھو تمہارا وجود بڑا ہونا چاہیے بڑا وجود کیا مطلب آپ سمندر میں جائیں کنکر پھٹ کے ڈالیں اس میں کنکر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں گیا ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو امام علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ تم تمہارا وجود سمندر کی طرح ہو کہ چھوٹی بوٹی اگر مشکلاتی کنکریاں گر بھی رہی ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا اتنا بڑا سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے حلیم بن کے رہو تو امام یہ چاہتے ہیں کہ تم حلیم ہو مدارین مدارہ کرو لوگوں کے ساتھ دیکھو چھلو جانے دو ٹھیک ہے یہ ہو گیا چلو آگے بھی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں گے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاؤ کہ نہیں اُس دن ایسا ہوا تھا اب وہ مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے اُس دن تم نے ایسا کر دیا تھا اب وہ پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ آپس کی جو ریلیشن ہوتے ہیں اسی طرح سے خراب ہوتے ہیں آپ نے بھی تو یہ کیا تھا اُس دن تم نے جو ہے کیا کیا مثلا اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شہر آفیس سے آتا ہے گھر میں توجہ نہیں موزے مثلا رکھنا چاہیے صحیح جگہ پر نا کے صوفے پہ ڈال دیا کہیں پہ ڈال دیا اب وہ موزے لے کے بی بی گھوم رہی ہے کہ بھائی یہ تم نے ایسا کیا تھا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر وہ پکڑتا ہے ہاں اُس دن جو تم نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تھا اس کا کیا ہے اُس دن جو تم نے جلا دیا تھا اس کا کیا ہے تو معاملات چوہے وہ حراب ہوتے چلے جاتے ہیں اب اُس دن وہ کہیں کسی جگہ پر موزہ رکھا بھی تھا تو وہ خود بخود پھر ہی ہوگا کہ بھائی مجھے پتا ہے میں نے یہاں پر رکھا تھا یہ مجھے صحیح جگہ پر مل رہا ہے تو اُدھر سے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو صحیح کرنے والی آٹومیٹک مشین ہے گویا کہ میں موزے کہیں بھی پھیک دوں مجھے اپنی جگہ پر مل جائیں گے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک منزل ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ مدارین مدارہ کرے صبورا صبر کرے صبر و ضبط کے ذریعے سے بِصَبْرِ تُدْرَكْ مَعَالِيَ الْأُمُورِ صبر کے ذریعے سے انسان ترقیوں کی زینوں کو تیہ کرتا ہے ترقیوں کی سیڑیوں کو تیہ کرتا ہے پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں صدوقا سچ بولو سچائی کے ساتھ میں رہو وفیین وفا کرو تم بے وفائی امام اپنے چاہنے والوں سے جو متوجہ کرے جو چاہ رہے ہیں وفاداری چاہ رہے ہیں بے وفائی تمہیں زیب نہیں دیتی اس لیے کہ ہم اس وفادار کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے ہاتھوں کو کٹا دیا جو گیلے ہو گئے تھے ہاتھ جو بھیگ گئے تھے ان ہاتھوں کو کٹانا گوارا کیا تو یہ ہم اببہ سے وفادار کے ماننے والے ہیں اور امام علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں کہ وفا تمہاری زندگی میں رہے امام نے اب یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ نہیں کہا کہ تم تم سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو تم معلوم ہیں جو شیعہ ہے وہ تو نماز تو پڑھے گا جو شیعہ ہے وہ بغیر نماز کے تو نہیں رہے گا جو شیعہ ہے وہ روزہ بھی رکھے گا جو شیعہ ہے وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا لیکن اب یہاں دیکھیں کہ شیعہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ تو بہت مل جائیں گے نماز پڑھنے والے شیعہ تلاش کریں مسجد میں سب نماز پڑھنے والے شیعہ روزہ رکھنے والے شیعہ وہ بھی مسجد میں مل جائیں گے آپ کو لیکن مسجد میں آپ ایسا شیعہ تلاش کریں کہ جو ان صفات کا حامل ہو اقل مند ہو بھی اقلی کی باتیں نہ کرتا ہو یہ کم ملیں گے فہیم ہو فہم رکھتا ہو سمجھ رکھتا ہو یہ کم ملیں گے فقی یعنی دین کا فہم رکھتا ہو فقی کا مطلب یہ نہیں کہ مشتہد ہو یہاں پر فقی سے مراد دین کے اندر گہری نظر رکھنا یعنی سوج بوج اسے پتا ہو کہ دین کیا ہے کس چیز کی طرف مطالبہ کر رہا ہے ہم سے کیا کہہ رہا ہے دین تو یہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی انسان زندگی ہوتا رہا ہے اسے پتا نہیں ہے اس کی اپنی زندگی چل رہی ہے اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں دین کے اندر گہری نظر رکھتا ہو حلیم ہو تو امام علیہ السلام ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اب دیکھیں جہاں پر انسان کی جو حیات ہے جو انسان کی زندگی ہے انسان کی زندگی کے اگر بات کریں اور انسان کی عمر کی بات کریں تو یہ عمر تو پروردگار دے رہا ہے تخصیل کی پروردگار ہے پچاس سال مثال کے طور پر ہماری عمر ہے پچاس سال ہمارے دوست کی عمر ہے لیکن اس پچاس سال میں ہماری دو لوگوں کی عمروں کے درمیان میں جو چیز فرق کا سبب بن رہی ہے وہ کیا ہے وہ اس کی عقل ہے وہ اس کا شعور ہے وہ انسان کے وجود کے اندر پائے جانے والا فہم ہے ایک انسان پچاس سال کے عمرت ہے اسی طریقے سے جیسے وہ آیا تھا خالیات خالیات جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے چلا گیا نہ اس کے پاس گھر تھا نہ اس کے پاس اچھی جوب تھی نہ اس کے پاس رہنے کا صحیح انتظام تھا ایسے ہی چلا گیا ایسے ہی چلا گیا پچاس سال میں پروردگار دوسرا اسی کا دوست تھا وہ بھی پچاس سال کا تھا اس کے پاس اچھا گھر بھی تھا اس کے پاس اچھی گاڑی بھی تھی اس کے پاس بینگ بیلنس بھی تھا یہ ساری چیزیں تھی تو یہ دنیا کی میں آپ کی خدمت میں مثال دے رہا ہوں دنیا کی مثال کے طرح اسی طریقے سے آخرت کی مثال بھی ہے کہ اس نے پچاس سال میں کیا حاصل کیا ایک وہ ہے جس نے پچاس سال میں صرف دنیا حاصل کی اور ایک وہ ہے کہ جس نے پچاس سال میں یہاں پر بھی گھر بنایا وہاں پر بھی گھر بنایا یہاں بھی بیلنس تھا وہاں بھی بیلنس تھا تو اس کے پاس یہاں پر بھی تھا اور وہاں پر بھی تھا تو یہ جو منزل ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی یہ کہاں سے حاصل ہوگا کبھی کبھی انسان دنیا کی طرف جاتا ہے دین چھوڑ جاتا ہے دین کی طرف جاتا ہے دنیا چھوڑ جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بیلنس کر رہا ہے تو یہ پچاس سال کی جو زندگی پروردگار دے رہا ہے اس پچاس سال کی زندگی میں انسان دین و دنیا کو کیسے بیلنس کر کے لے کے چل رہا ہے یہ اہم ہے زندگی بہت سارے لوگوں نے جی ہے ستر ایسی سال کی زندگی لوگ جی کے چلے گئے کتنے ایسے ہیں جیسے اللہ میں تبا 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 تباہی کہا جائے جنہوں نے ایسی تفزیر لکھ دی المیزان کہ آج تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو لوگ تو بہت ہیں لیکن اللہ میں تبا تبا تباہی جیسے لوگ کم ہیں لوگ تو بہت ہیں لیکن سال کے طور پر شیخ مباسک امی مفاتی الجنان ہمارے سامنے ان کے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں مفاتی سے تو ایسے لوگ کتنے کم ہیں تو یہ جو چیز ہے کہ زندگی سے آپ کیا لے رہے ہیں اور زندگی سے کتنا کچھ وہ چیز لے رہے ہیں کہ جو پروردگار نے آپ کے لیے رکھی ہے پروردگار نے آپ کے لیے ایک فرصت رکھی ہے یہ زندگی یہ کتاب خالی پچاس سال کی یہ زندگی کی کتاب اور یہ قلم حیات تمہارے ہاتھ میں لکھتے چلے جاؤ کیا لکھنا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بس لکیرے کچھ دیتے ہیں نہیں با مقصد ہونا چاہیے زندگی ہونا چاہیے تو زندگی با مقصد ہو آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر قرآن نے پھر مجھے بجھے کیا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم لا یاقلون سمجھتے نہیں ہیں اور میں نے متعدد پروڑاموں میں آپ کی اس آیت کو بارہ کوٹ کیا ہے ایک بار پھر جب بات آگئی عقل کی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاں پر قرآن کریم اس چیز کو بیان کر رہا ہے غفلت انسان کو تباہ کرتی ہے تاقل انسان کو صحیح راستے کی نشاندہ ہی کرتا ہے صحیح راستے کے اوپر لے کہتا ہے تاقل نہیں عقل امام علیہ السلام عقل کا مطالبہ کر رہے ہیں قرآن کریم نے بیان کیا کیوں اکثر جنہوں انس کی تعداد جہنم کا ایندھن بنا دی جائے گی کیوں اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے لیکن سمجھتے نہیں دل ہے سمجھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں جب تو یہ غافل ہیں اور جب غافل ہیں تو اولائی کا کل انعام یہ جانوروں کی طرح ہیں مصر جانوروں کی طرح ہیں بلہ ہم عدل بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہیں اولائی کا ہم الغافلون یہ غافل ہیں تو امام علیہ السلام نے مطالبہ کیوں کیا کیا کہ آٹھ خسلتیں ہیں اِنَّ لَنَحَبُّ مِنْ شِيَتِنَا ہم اپنے شیعوں سے مطالبہ کرتے ہیں اَيَّكُونَ آقِلَ اَقْلَمند رہو فقیحہ فقی بن کے رہو دین کے اندر گہری نظر ہونی چاہیے فہیمہ فہم ہونا چاہیے تمہارے وجود کے اندر خلیمہ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان سب میں جو بہت اہم ہیں وہ اقلمندی ہے امام کا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اقلمند ہو فہم و فراست ہونا چاہیے آپ اگر مجھے بتا سکیں کہ دامنے وقت میں کتنی گنجائش ہے تو میں اسی کے حساب سے اپنی بات کو ہم لکھ کروں آقا صاحب ہمارے پاس سکس منٹس ہیں سکس منٹس تو دیکھیں یہ اس پر یہ قابل غور مرالہ ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے عقل کو رکھا ہے تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم عقلمند یعنی امام کو شور مچانے والے پسند نہیں ہیں شعور رکھنے والے پسند ہیں شور مچانے والے تو بہت نہیں تمہارے وجود کے اندر شعور کتنا ہے اور اسی لئے کہا گیا کہ السواب علی معارل عقل سواب جو ہے جو انسان کو سواب ملے گا وہ عقل کی بنیاد کے اوپر ملے گا عقل کے میار کے اوپر سواب ملے گا اور یہ روایات میں ہیں کہ کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام کے سامنے کوئی آیا اور کسی کی بڑی تعریف کی ہے کہ یہ تو بڑا مومن بندہ ہے بہت عبادت گزار ہے تو امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیفہ عقلو اس کی عقل کیسی ہے یہ عقل بہت اہم ہے اب مرہوم کلینی نے شیخ کلینی چونکہ ہمارے پاس چھ میرٹے میں بہت جلدی سے اپنی اس گفتگو کو تمام کروں شیخ کلینی نے باقیدہ اس روایت کو بیان کیا ہے سنی ہوئی ہے آپ کی کافی میں ہے کہ اول شروع کافی میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ عابد تھا بنی اسرائیل میں بہت عبادت کرتا تھا ایک فرشتہ جو ہے اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ اتنی عبادت کرتا ہے یہ عابد فرشتے نے کہا کہ بھئی اتنا سجدہ کرتا ہے اتنی عبادت کرتا ہے پروردگار کی خدمت میں تعجب سے کہا کہ کتنی عبادت کرتا ہے تو اب ادھر جواب یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ قیفہ عقلو عبادت وہاں پہ قابل قبول ہے کہ جہاں پر عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کر رہا ہے شعور کے ساتھ کر رہا ہے تو تم پہلے یہ دیکھو عبادت کو مت دیکھو دیکھو قیفہ عقلو فرشتہ نے کہا لا عدری مجھے نہیں پتا پروردگار اس کی عقل کیسی ہے تو پروردگار نے اب یہ روایت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اِنَّ السَّوَابَ عَلَا قَدْرِ الْعَقْل یا عَلَا مِعَارِ الْعَقْل سواب جو ہے وہ عقل کی جو اس کی عقل ہے اسی کے مطابق اس کا جو شعور ہے یعنی تم عبادت تو کر رہا کتنا سمجھ کے کر رہے ہو کبھی کبھی ایک سجدہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے قیفیت بہت اہم ہے کمیت نہیں تعداد نہیں پروردگار استعداد دیکھتا ہے صلاحیت کو دیکھتا ہے قیفیت کو دیکھتا ہے اب فرشتے سے کہا گیا کہ جا کے اس کی عقل دیکھو فرشتہ جو ہے وہ ایک انسان کی صورت میں آیا انسان کی شکل میں آپ کی پیشے نظر ہے کہ برحال خوش آب و ہوا جگہ تھی ایک بہترین مثال کے طور پر آبادی تھی چشمیں ماں پہ جاری تھی ہریالی تھی درخت تھی یہ ساری چیزیں تھی تو اب فرشتہ ماں پہنچا تو سلام علیکوی بے عابد کیا کر رہا عبادت کرتا ہوں اچھا عبادت کرتے ہو کب سے عبادت کر رہا ہوں سالہ سال سے میں عبادت کر رہا ہوں عبادت تم بڑی اچھی کرتے ہو کچھ کہنا ہے کوئی پروردگار تھا کوئی پیغام پہنچانا ہے نہیں کوئی پیغام نہیں بس میں عبادت میں مشکول ہوں اب یہ جو جملہ ہے میں آپ کی خدمت میں اس جملے کو میں پیش کر رہا ہوں کہ اب وہی کیا کہتا ہے جملہ یہ ہے لوکانا لربنا حمارا لوکانا لربنا حمارا ما کانا یدی مسلہ حادل مسلہ حادل حشیش اب وہ یہ جملہ ہے جو روایت کے اندر ہے کہ اگر کاش خدا کے پاس ایک بہترین گدہ ہوتا تو بھیج دیتا یہ مجھے افسوس ہوتا ہے میں جاں پر عبادت دیتا ہوں اتنی ہریالی ہے چاروں طرف ہریالی ہے بہترین گھاس ہے یہ بڑی ہوئی چلی جا رہی ہے ضائع ہو رہی ہے تو یہ گھاس ضائع نہیں ہوتی اللہ گدے کو بھیج دیتا اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کا مطلب یہ عبادت کر رہا ہے لیکن اب یہ اللہ کے ساتھ بھی گدے کو جوڑ کے دے گا ہے کہ اللہ بھی ہماری طرح ہے اس کا مطلب اس کی عبادت نے وہ شعور نہیں دیا جہاں پروردگار کو ان تمام ضرورتوں سے منزہ کر کے دیکھے لئی تاگمس لئی شیئ اس کے لئے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں یہ گدے اور یہ گھوڑے یہ ہمارے لئے ضروری ہیں اس کی کس کام کے ہیں وہ غنی علی اطلاق ہے تو یہ اپنے فقر کو نہیں سمجھا اس کے غناء کو نہیں سمجھا اس نے تو یہ کہا گیا کہ دیکھو بس یہ یہی ہے یعنی یہ جو عبادت کرنے والا عابد ہے اس کی ساری عبادتیں ایک طرف ہیں لیکن اس کے اندر صرف کسرت ہے اس کے اندر شعور نہیں ہے تو امام علیہ السلام کا ہم سے جو مطالبہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کیوں اس عابد کی طرح نہ ہو جانا کہ جہاں پر وہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اسے پتا نہیں کہ ذاتِ پروردگار کیا ہے تو تم ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہم سے محبت تو کرنا لیکن تمہیں پتا نہ ہو کہ ذاتِ صادق کیا ہے تمہیں پتا نہ ہو کہ ذاتِ علی کیا ہے تم تذکرہ علی کا کرتے رہو تم جو ہے وہ تذکرہ امام صادق علیہ السلام کا کرتے رہو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے وجود کے اندر یہ جتنے بھی صفات ہیں یہ وہ صفات ہیں کہ یہ تمام تر انسانی کمالات کو اگر نچوڑ دیا جائے تو یہ زواد بنتی ہیں اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کو ان کمالات سے آراستہ کریں کہ جو ان کی محبت کو ہماری طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں جو ان کی محبت کو اپنی طرف کھیجنے کا سبب بنتی ہیں ان میں سے جو چھ سات آٹھ چیزیں میں آپ کی خدمت بیان کی سب سے بنیادی چیز اقل اور شعور ہے گھر میں رہے تو اقل و شعور کے ساتھ مسجد میں رہے تو اقل و شعور کے ساتھ مارکٹ میں جائے تو اقل و شعور کے ساتھ معاشرے میں سوسائٹی میں جہاں پر بھی رہے بےوقوف ہی نہ کرے یعنی امام علیہ السلام کو اپنے شیعوں سے جو مطالبہ ہے امام کا وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں احمق نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم باویکار اقلمند شیعہ ہو تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک ہمارے ناظرین نے توجہ کی ہوگی اور ہم اس بات کو بتانے میں کامیاب ہو سکے ہوں گے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام اور ہم جو ہمارا عنوان ہے اس کے تحت امام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے تو امام کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ چھ ساتھ چیزیں جو میں اپنی خیلدہ بیان کی آٹھ چیزیں ان میں سے بنیادی چیز اقل اور شعور ہیں امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اقل و شعور کے سائے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے اور امام کے لیے باعث زینت بنائیں گے باعث زلت نہیں بنائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ برپس دو منٹ ہیں اگر آپ کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں بہت شکریہ برپس دو منٹ ہیں ہمارے بس اچھا ہمارے بس دو منٹ ہیں تو بس یہ جو دیکھیں اقل اور خیرد ہے نا یہ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ پروردگار نے ہمیں اقل سے نوازا اور متعدد مقامات پر وہم لائق یا عقلون ان قرآن نے اس چیز کو پیش کیا اکثر لوگ وہ ہیں جو سمجھتے نہیں اکثر لوگ ہیں جو تدبر نہیں کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ متعدد جگہوں پر اس انداز سے قرآن نے گفتور کی ہے کہ جہاں پر فکر کو اُبھارنا چاہے کوشش کی ہے کہ تم سوچو گوھر کرو فکر کرو چونکہ فکر انسان کو عالی مقام دیتی ہے تدبر کرو اَمْ عَلَىٰ قُلُو مِنْ اَخْفَالُوَا اَفَلَا يَتَدَبُّنُ الْقُنَانِ اَمْ عَلَىٰ قُلُو مِنْ اَخْفَالُوَا کیا ان کے دلوں پر تالوں کو جڑ دیا گیا ہے اس میں تالہ لگا دیا گیا ہے چابی لگا دی گئی ہے کہ باب باب کچھ نہیں سوچنا ہے کچھ نہیں کسی روم میں اگر تالہ لگا دیا جائے تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اندر ہے اور وہ بھی قرآن جیسا خزانہ اس کے پاس ہو قرآن کہتا ہے اَفَلَا يَتَدَبُّنُ الْقُرَانِ اس قرآن کے دل تم غور کیوں نہیں کرتے یہ قرآن تمہیں اوپر اڑھانے کے لیے ہے یہ کہاں سے کہاں تک تمہیں پہچانے کے لیے ہے لیکن تم اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے غور کہاں پر کرے گا جب انسان اپنی عقل کے اوپر زور دے گا آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ایک مشکلی ہے کہ جہاں پر بھی عقل کی بات ہوتی ہے خیرت کی بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے بھائی یہ تو بور کر دیا کوئی ایک ایسی مجلس ہو جو فکر انگیز ہو کوئی ایک ایسا پروڈام ہو جہاں پر انسان کی عقلوں کو ذرا سا اُبھارنے کی کوشش کی جائے کیونکہ یہ انبیاء کی بیست کا مقصد ہے نحجب اللہ کا میں مولا کائنات فرموانتے ہیں کہ کیوں انبیاء کو بھیجا گیا عقل و خیرت کی منزل ہے تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو امام نے ہمارے سامنے مطالبہ رکھا ہے اس مطالبے میں جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے اَيْيَكُونَ آقِلَ اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں جو بات کی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں ان سب کا رابطہ عقل سے ہے چاہے وہ فہم ہو چاہے وہ فقہ ہو چاہے وہ حلم ہو چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہو چاہے وہ سب رو یہ سب کے سب ہر ایک جو ہے وہ عقل کی انگلی تھام کے آگے بڑھنے والی چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امام کا مکتب ہے مکتب جعفری یہ عقل و خیرت کا مکتب ہے عقل و خیرت مکتب کے شاگردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی باتیں کریں کہ جس میں کوئی خیرت نہ ہو جس میں کوئی لوجک نہ ہو انلوجکل باتیں بے منطق باتیں خرافات یہ ساری چیزیں تو بہرحال امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم امام علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں گے اور اپنے زندگی کو کوشش کریں گے کہ عقل و خیرت اور شعور و تدبر کے ساندودہ رہے ہیں انشاءاللہ بابا شکریہ جزاک اللہ سلامت رہی ہے مولا سلامت رکھیں بہت بہتری اور بہت ہی امانت کو اس پروگرام ہمیشہ کی طرح بہتری انگلت ہوگی مولا آپ کے رسک سے زندگی میں اضافے کا باعث میں اجازت چاہوں گی نماز کا وقت ہو گیا کل انشاءاللہ سیم ٹائم پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی والسلام ورحمت